بسم نیرحمان الرحیم نظرن قرام جامن کھا لینے سے مادے کی جنن ختم ہو جاتی ہے نظرن بجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس نوٹ آتی ہے کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے اور بتا جاتی ہے کھڑے ہو کر کنگا کرنے سے نیوست آتی ہے کھڑے ہو کر جھاڑو دینے سے کمر ٹیڑی ہو جاتی ہے نظرن کھڑے ہو کر کپڑے پینے سے سستی پڑ جاتی ہے نیموں پر نمک نگا کر اسے چکناٹ والے بطن پر رگڑیں تو چکناٹ دور ہو جائے گی رات کو پیٹ کے اوپر ان کا نیت کرنے سے پڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے جو روک دہی میں جن کا ڈال کر کھانے تہاں ان پر پڑا پڑ جندی نہیں آتا ہے روزنہ دودھ میں تھوڑی سیزوں ڈان کر پینے کرو رنگ ہو رہا ہو جائے گا نظرن گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت ہی کم آتے ہیں چمبیڑی کا تین سرپن لگانے سے بان گرنا ختم ہو جاتے ہیں جو کچھے امرود کھانتے ہیں ان کے دانت تیز ہوتے ہیں نظرن نے ہر مولم پہ نم پہ سانسیں لینے سے دل کی بیماری کم ہوتی ہے گنے کی گنڈری چوسنے سے رکا ہوا پیشان کھل جاتا ہے کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے سانس کھانے سے اٹھا پہ دور ہو جاتا ہے پیاز کا استعمال مختلف آگ سانس کی موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے نظرن گرہاتھوں پیروں کے جند سخت ہو جائے تو دھوب میں بیٹھنے سے جند نرم ہو جاتی ہے نظرن جند کے سانس پھون جاتی ہو وہ بیر کھانے بیماری دور ہو جائے گا اگر خواہ میں بکری نظر آ جائے تو سمجھ لو رزق آنے والی ہے صبح اڑتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے بیتہ آشا رزق آتا ہے روزن ایک چوٹی انہچی ضرور کھانیا کرو اگر آپ کو نید نہ آ رہے تو دس سے پندرہ منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہ دیں آپ کو چند دن نید آ جائے گا کھانا بناتے وقت آئل کے جگہ سرسکتے کھانے میں شامل کیا جائے تو شگر کنٹرول میں رہے گی نظر سرسکتے نام میں نکانے سے نظر دیز ہوتی ہے نظر اگر بدحضمی ہو جائے تو ٹین گناس ٹھنڈا پانی پیو آرام آ جائے گا وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے نظر چیری پن کھانے کے فوائد باہر ان کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتائی مفید ہے نین کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فرائم کرتا ہے چیری کا استعمال کا انسر جیسے میر کمرج کے خلاف مدعفات فرائم کرتا ہے نزر سر پر نمک والا پانی نگانیا کرو اس سے سر کے جویں مر جائیں گے گھٹنوں پر نیم کرم دین نگاؤ تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا آلو کی چپس کانے سے جند پر دانے اور میر پیدا ہونے کا خطشہ ہے اگور گردے کی پتری سے بچاتی ہے نظر مزید اچھی وز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائن کر دیں شکریہ